دوستوں رمضان سے پہلے پہلے کسی بھی دن تذبی کے دس دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا رزق اور دولت خود چل کر آئے گی رمضان المبارک آنے والا ہے اس کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی کی ضرورت ہے اس ماہ میں جتنے کام عام طور پر پیش آتے ہیں ان میں سے جتنے کام رمضان المبارک سے پہلے ہو سکیں انہیں پہلے ہی کر لیں اور جو کام رمضان المبارک میں کرنے والے ہوں ان میں بھی کم سے کم وقت لگائیں اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک میں ذکر رمضان المبارک کی عبادات اور دعائیں تلاوت وغیرہ کے لیے فارق کریں بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی نہ کریں تاکہ فضولیات میں قیمتی مہینہ ایسا نہ ہو کہ لمحات سے زیادہ نہ ہو جائے ماہ رمضان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اس مہینے میں مانگنے والے کو ستر گنات دیا جاتا ہے اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں ایک لاکھ مانگے گا تو میرا رب اس کو کم سے کم ستر لاکھ سے نوازے گا اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے آپ کے گھر میں غربت ہے آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں آپ کے گھر میں ایسی پریشانیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تو رمضان سے پہلے پہلے یہ وظیفہ یہ عمل صرف ایک بار کرنی کی دیر ہے میرے رب نے چاہا تو رمضان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت اور تنگ دستیاں وہ پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تذبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہ ہو رہا تو آج رمضان سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے آپ کو کرنا ہے ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے جلدی کامیاب ہونا چاہتا ہے آج ہر کوئی بندہ بے صبرہ ہے ہر کوئی رات و رات امیر و قبیر ہونا چاہتا ہے ہر کوئی رات و رات رسک اور دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے اگر کوئی بے روزگاری ہے یا روزگار نہیں ہے وہ روزگار چاہتا ہے تو اس سے پہلے پہلے رمضان المبارک سے پہلے پہلے آپ لوگوں کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے تذبیع کے دس دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ تذبیع کے دس دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کی ایسی ناممکن حاجت یعنی انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا آپ اس ناممکن حاجات کے لیے بھی رب کریم سے مانگو گے تو میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا اللہ والو ماہ رمضان کی عظمت و فضیرت بیان کرنا اگر شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی صرف اتنا کہوں گا کہ یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے اس مہینے میں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہوتا ہے جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے اس لیے آج موقع ہے آج وقت ہے اگر آپ اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہو من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہو من پسند شادی کے لیے پڑھ لو کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو آپ گھر میں برکت کے لیے پڑھ لو دکان دفتر کاروبار میں ترقی اور اروج کے لیے پڑھ لو آپ کرزدار ہو کرز سے نجات چاہتے ہو کرزدار دروازے پر آتے ہیں ظلیل اور رسوہ کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں کرز سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو آپ کے گھر کے جتنے مسائل جتنی پریشانیاں آپ رمضان سے پہلے پہلے تذبیح کے دانوں پر یہ وزیوہ پڑھ کر دیکھئے گا یہ دس دانیں انشاءاللہ آپ کے نصیب کو بدل دیں گے آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ کر دیں گے وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج تذبیح کے دس دانوں پر پڑھتے ہی ہر شہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی میرا رب اتنا رحمان ہے اتنا کریم ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے نہ شکلے دیکھتا ہے نہ آمال دیکھتا ہے آج بدبخت ہے وہ بندہ آج بدقسمت ہے وہ بندہ جو صرف چند منٹ نکال کر دس بار کا یہ وزیوہ نہیں پڑے گا یہ وزیوہ اتنا مستند ہے اتنا باکمال ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو کبھی کامیاب ہوئی نہیں سکتے وہ جو مایوس ہو چکے ہیں وہ جو تنگستیوں میں کرز میں پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں رمضان سے پہلے پہلے یہ وزیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھئے گا رمضان سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے مو سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی اللہ والو آج وقت ہے آج رب کی ذات خود دے رہی ہے پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں آپ چاہے پاکستان سے ہیں سعودی عربیہ سے ہیں آپ انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش نپال امان مسکت جپان دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے آپ نے رمضان سے پہلے پہلے یہ وزیفہ پڑھنا ہے اور یہ وزیفہ اتنا تیر بہ حدف ہے کہ آپ رات کو مانگ کر سوئیں گے صبح تک مل جائے گا صبح پڑھ کر سوئیں گے شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور آج رب کریم سے یہ وزیفہ صرف دس بار پڑھتے دوران تھوڑا نہ مانگنا آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے اور پوری امت کملی والے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اپنے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ کرواتی ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے اگر ہم میں سے کسی کا پتہ جھڑ گیا تو رب کعبہ سے گناہوں کی بکشش کا موقع نہیں ملے گا رب کو منانے کا موقع نہیں ملے گا رب سے مانگنے کا موقع نہیں ملے گا ابھی بھی وقت ہے آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو بندہ تذبیح کے دس دانوں پر پڑے گا رب کریم کو رازی کر لے گا صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بکشش ہو جائے گی اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج مل کر رہے گا پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں آپ نے بہت سے وضائف پڑے ہوں گے لیکن ماہ رمضان میں وہ مستند وہ طاقتور عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو واقعی آزمدہ ہے جن کے واقعی فوائد ہیں اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو چند منٹ نکال کر یہ وزیفہ پڑھ کر دیکھے لیں وزیفہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ مسلح چھوڑنے سے پہلے اگر میرے رب کی رضا آپ کے ساتھ شامل حال رہی تو آپ کی ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی اللہ والو آج کا وزیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی رمضان سے پہلے پہلے یہ وزیفہ تذبی کے دس دانوں پر چلتے پھرتے بھی پڑھ لے گا تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی آپ دکان پر ہیں آپ دفتر میں ہیں آپ کاروبار میں ہیں آپ سفر میں ہیں یا پھر آپ لوگ جس کو جہاں پر جگہ مل جائے جس وقت جگہ مل جائے آپ نے رمضان سے پہلے پہلے یہ وزیفہ لازمی کر لینا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی گلتی کو تاہی لا پروائی سے یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں یہ خاص قبولیت کے دن ہاتھوں سے نکل جائیں مہے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ وزیفہ ہر صورت پڑھ لینا ہے اور گارنٹی یہ ہے کہ آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی اس وزیفے کو مہے رمضان سے پہلے پڑھ لیجئے گا رب کو منع لیجئے گا اور اس مہینے میں اپنے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیجئے گا ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے اپنی تمام گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے انشاءاللہ آپ جتنا مانگیں گے جیسا مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا اللہ والو وقت کی نزاکر کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیجس پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے آپ نے رمضان سے پہلے پہلے کسی بھی دن کسی بھی وقت تذبیع کے دزدانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے اس سے پہلے میں ماہ شبان کی خصوصی دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور بولنا ہے اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے شبان کا مہینہ ہے گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے رسک اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے اے میرے مولا تو مولا کریم ہے تو رحمان ہے تجھے تیرے شانک کریمی کا واسطہ آج تیرے سامنے بکھاری بن کر فقیر بن کر بیٹے ہیں آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما اگر بیمار ہے تو شفاء کلی عطا فرما لاچار ہے تنگ دست ہے سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما کرزداروں کو کرز سے نجات عطا فرما گھر سے بے سکونی کا بے برقتی کا خاتمہ عطا فرما آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجاتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما جو مانگا مقدر فرما جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما فلسطین کے غازہ کے مسلمانوں کی تو غیب سے حفاظت فرما ان کو غیب سے مقابلہ کرنی کی توفیق عطا فرما میرے مولا فرشتوں کی فوج کو اتار دے ان کی مدد کے لئے جس طرح تو نے بدر کے میدان میں نبی پاک کی مدد فرمائی اسی طرح نبی پاک کی امتیوں کی بھی مدد فرما بے شک تو قادر مطلق ہے تیری قدرت ہر شہ پر ہے میرے مولا مسلمانوں کو عروج اور ترقی عطا فرما عروج اور غلوہ عطا فرما فتح اور نصرت عطا فرما آمین 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 ایک بار قومیم سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا اور اپنے پورے نام کے ساتھ لکھے گا ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی کی ایک آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور سننے والے کو تمام دعاوں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے اللہ والو رمضان سے پہلے پہلے کسی بھی دن آپ باوضو مسلے پر بیٹھ جائے نبی کریم رعوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے آپ نماز درود ابراہیمی پڑھنے تو سب سے بہترین ہے لیکن آپ لوگوں نے اس سے پہلے توجہ کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹنڈ ہے بہت خاص ہے آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی آپ کی گلتی یا کوتہی کی وجہ سے اگر آپ نے ویڈیو اسکپ کر کے دیکھی اگر کوئی امپورٹنڈ بات آپ سے مس ہو گئی وظیفے کا کوئی بھی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا پھر یہ موقع بار بار نہیں آئے گا یہ شابان کے دن بڑے امپورٹنڈ بڑے خاص بڑے برکتوں والے بڑی قبولیت کے دن ہیں اس لئے تذبیع کے صرف دس دانوں پر وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بتاؤں گا ویڈیو آپ نے مکمل سے اینڈ تک دیکھنی ہے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ کی جو بھی نیت ہے آپ بیمار ہیں بیماری کے لئے پڑھنے شفا اکلی کے لئے پڑھنے آپ بے روزگار ہیں روزگار کے لئے پڑھنے آپ کے جو بھی مسائل ہیں جتنی بھی مسائل ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں نافرمان اولاد فرما بردار شہور نافرمان شہور آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لیں آج جو مقصد جو حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے یہ وزیوہ صرف دس بار پڑھنے کو بھی انشاءاللہ پورا فرمائے گا یعنی آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنے بیٹھیں گے جو حاجت لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ پورا ہو کر رہی گا اس لئے رب کریم سے زیادہ سے زیادہ مانگ گے گا نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے آنکھوں کو بند کر لیجئے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں قبولیت کی گھڑیاں ہیں شابان کے دن ہیں رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے ابھی بھی موقع ہے اپنے گناہوں کو بخش وان لیجئے پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا آج آپ نے آیت کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے یہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس اس کو آپ نے پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا لیکن شابان میں اس وظیفے کو مستنت اور شرطی عمل کہا جاتا ہے بے حت آزمود عمل کہا جاتا ہے آپ نے پہلے نمبر پہ لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ کو پڑھنا ہے اس طرح سے آپ نے لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پہلے نمبر پر آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا گیارہ بار لا حولہ ولا قوت اللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے جب آپ اپنے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخش ہوا لیں گے آج آپ لوگ لا پرواہی اور جلد بازی میں مت پڑھنا لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ کو پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے آپ نے اپنے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے آپ کا گناہ آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہے لیکن آپ خود تو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہیں نا خود ہی تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں جیسے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرمالی ہے پھر آج کے دن کا خاص عمل آپ نے پڑھنا ہے خدا رہا توجہ کیجئے گا بہت سے لوگ وزیفہ پڑھتے دوران ہاتھ میں تذبیح ہوتی ہے زبان پر ورد الہی ہوتا ہے اور سامنے ٹی وی اور لوگوں سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے آج شابان کے ان دنوں میں یہ وزیفہ تنہائی میں بیٹھ کا توجہ اور دہان سے پڑھنا اللہ والو یہ دنیا والے یہ مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا صرف رب کی رحمت مشکل وقت میں کام آتی ہے اگر آپ رب کی رحمت و برکت سے مال مال ہونا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر جو وزیفہ پڑھنا ہے کس طرح پڑھنا ہے ایک ایک چیز ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے آپ نے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر ویڈیو کو دیکھنا ہے اگر مجھ بھی آئے گی اور آپ سے اچھی طرح پڑھا بھی جائے گا اور مو سے نکلی ہر بات بھی پوری ہو جائے گی اب دوسرے نمبر پر جو وزیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وزیفہ تذبیہ کے دس دانوں پر پڑھنا ہے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں تذبی کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن دس بار کا مطلب صرف دس بار ہی پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے یہ وزیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا نصیب کے بن تعلق کو کھول کر رکھ دے گا آپ نے صرف صورت الاخلاص پڑھنی ہے یاد رکھئے گا کہ صورت الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے صورت الاخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے صورت الاخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں اور بہدانیت کو بیان کر رہا ہے یہ کون میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے یہ کون اس باپ کا اقرار کر رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اللہ والو یہ صورت الاخلاص عرش الہی سے دائرے رابطہ بنانے والی وظیفہ ہے آج کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں آج ملی والے آقا کا مہینہ ہے آج شابان کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں نامہ عمال اور قسمتیں اور نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی پسند کی تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں اگر آپ پورا سال ایک تھوکری کھانے پڑے نہ لوگوں کے تانے سننے پڑے تو آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت اللہ بللہ کو پڑھنا ہے پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے صورت الاخلاص ایک ایک چیز بتائی ہے صورت الاخلاص کی قدر و قیمت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی صرف اتنا کہوں گا کہ صورت الاخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے دس سپاروں کا ثواب ملتا ہے تین بار صورت الاخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوتا ہے اور آج تذبی کے دس دانوں پر تین سے زیادہ قرآن مجید کا ثواب ہوگا اور تین سے زائد قرآن مجید یعنی ہر زیر زبر کے بدلے میرا رب دس نیکیاں رکھتا ہے تین قرآن مجید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیکیوں کا پڑھلا بھاری ہو جائے گا ایک کی اچھائی آپ کی برائیوں پڑھے گئی صورت الاخلاص آپ کی زمانت دے گی آپ کے لئے لڑ جائے گی آپ کے گناہوں کو زائل کر دے گی آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گی اللہ والو دس بار صورت الاخلاص پڑھتے دوران آپ نے دس حاجات کی نیت کر کے بیٹنا ہے دس بار صورت جو آپ کی دس کی دس ناممکن حاجات ہوں گی اور غیب سے آپ کی مدد آ جائے گی اللہ والو یہ وظیفہ ہر کوئی نہیں بتائے گا یہ مستند وظائف ہیں یہ بہت آزمودہ عمل ہیں یہ شابان کے خاصم خاص عمل ہیں لوگ وظیفے بتاتے ہیں ہمارا مقصد آپ تک وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی آزمودہ ہیں جو واقعی عظمت اور برکت والے ہیں آپ نے دس بار صورت الاخلاص کو بتائے گئے طریقے اور ترطیب سے پڑھنا ہے مقصد اور حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ دس حاجت ذہن میں رکھیں گے دس بار اللہ نصیب کھل جائے گا تذبی کہ آپ لوگ دس وے دانے پر صورت الاخلاص پڑھتے ہی آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا رزق اور دولت خود چل کر آئے گی خزانے لوٹنے کا وظیفہ رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ آپ کے آپ تیسرا اور آخری وظیفہ یہ پڑھیں گے الحمدللہ رب کا وظیفہ ہے الحمدللہ یا ربی آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف پندرہ بار پڑھنا ہے صرف پندرہ بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران یقین کیجئے رب کا یہ ایسا شکر ہے رب کا یہ ایسا ذکر ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ یا ربی تو آسمان پر میرا رب ندہ لگاتا ہے یا عبدی اے میرے بندے اللہ والو جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ پاک اس کو جواب دے اللہ پاک اسے اپنا بندہ کہے تو وہ پھر اس وظیفے وہ پڑھے الحمدللہ یا ربی رب کی نعمتوں کا رب کی رحمتوں کا رب کی برکتوں کا شکر عدا کرنا عرش الہی پر بیٹا رب راضی ہو جاتا ہے آج لوگوں کے وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا کیوں نہ کہ وہ صرف یا اللہ یا اللہ دے دے یہ دے وہ دے کبھی یہ کبھی وہ یہ کرو کہ مولا میں تجھے راضی کرتا ہوں تو راضی ہو جائے تو ہر شیخ خود چل کر میرے پاس آئے گی آج الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ رب کو راضی کرے گا رب راضی تو جگ راضی یہ نعمت برکت ہیں یہ سب کچھ تو یقین کریں آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گی ایک بار بس رب راضی ہو جائے اللہ والوں یہ وہ عمل ہے یہ وہ وظائف ہیں جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں جب آپ لوگ ان کو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات